جنرل باوری افتخار صاحب بہت وار ملکم سر آپ کو اس شو میں آواز آ رہی ہے سر یہ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آرمی چیف جنرل باجوا نے ابھی چائنہ کا دورہ کی ہے اور مجھے میری اپنی انفرمیشن ہے کہ I think he is the first chief of the army staff پاکستان جی کو چائنہ کے پریسیڈن نے خود ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اس دورے کی اہمیت کے بارے میں سر تھوڑا بتائیے لوگوں کو جی عمران یہ جو دورہ ہے chief of army staff کا چائنہ کا یہ بہت اہم دورہ تھا اور اپنے صحیح کا chief of army staff پاکستان آمی the first آمی چیف جو پریزیڈن شی سے بھی ملے ماضی میں جو دورہ ہوا تھا پاکستان چائنہ کے جو تعلقات ہیں we all understand بہت strategic nature کی ہیں اور چائنہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور یہ جو تعلقات ہیں اس میں خاص طور پر جو دفاعی تعلقات ہیں ان کی مضبوطی اور جو اس سے ریلٹ جو milٹری ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں اس نے اس ان ان روابط کو پاکستان چائنہ کے روابط کو مستحقم کرنے میں بہت قلیدی کردار ادار کیا اور یہ تعلقات خطے میں جو امن ہے اس کے لیے بھی بہت اہم ہے سو اسی طرح ان کی importance آپ سی پیک سے دیکھ سکتے ہیں کہ جائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور ہے وہ پاکستان چائنہ کی دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے اور یہ پاکستان کی اکنومک سیکیورٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے اور اس سی پیک کی سیکیورٹی بھی خصوصی طور پر پاکستان فوج کو دی گئی جس کے لیے خاص طور پر دو سیکیورٹی ڈیوینز بھی ریج کیے گئے اور چوبیس کھنٹے اس کی سیکیورٹی پہ کام کیا جا رہا ہے اسی طرح میں جو ملٹری تو ملٹری ریلیشنز ہیں اس کو اگر میں بات کروں تو چائنہ نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے بلخصوص اے ڈیفنس میکنیزیشن آمڈکور نیوی اے فوس اس قوت کو بڑھانے میں بہت فعال کے دار ادا کی ہے اور چیف آف آمی سٹاف کا جو حالیت دورہ ہے اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے سر یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس وقت آپ کے سوال جواب سے ایک بات دکھ لی ایک تو یہ پرسیپشن ملایا گیا ہے کہ سی پیک کے اندر جو ہے کوئی سست روی کا شکار ہے تو کیا واقع سست روی تھی اور جنرل باجواب جا کے انہوں نے اس کو چیزوں کو اپگریٹ کی ہے یا اس کو فاسٹ کی ہے اور دوسرا ایکنومیکالی بھی چائنا ہمیں کوئی مدد کر رہا ہے اس کرائیسز کے اندر جو چل رہا ہے پاکستان میں ایکنومیک کرائیسز دیکھئے وہ آہ گورنمنٹ لیول پہ اس کے اوپر آہ کافی بیشرفت ہو رہی ہے آہ آہ سی پیک کی اوپر آہ جو آہ سی پیک سیکیورٹیز کنسرن میں آپ کو یہ آہ بتا سکتا ہوں کہ الحمدلاللہ اس کے اندر ہم نے کسی قسم کی کوئی آہ آہ کمی نہیں آنے دی اور دوسرا یہ جو دورہ تھا اس میں اس کی امپورٹنس انہی چیزوں سے کنیکٹڈ ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ آہ ایک اپکس کمیٹی ہے جس میں آہ چیف آف آمی سٹاف اور چائنا کے سینٹل ملیٹری کمیشن کے وائس چیئرمن شامل ہے اور اس آہ اپکس کمیٹی کے جو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ چائنا کے صدر ہیں سو جو چائنا کا ملیٹری سسٹم ہے اس میں چینیز پریزیڈنٹ کے بعد جو امپورٹنس ترین پرسن ہیں وہ ہیں یہ اس سینٹل ملیٹری کمیشن کے وائس چیئرمن جن کے ساتھ جیف آف آمی سٹاف اس اپکس کمیٹی کا کے اندر ان کی اس میں اس کی میٹنگ ہوئی اور اس کمیٹی کے نیچے پھر دو سب کمیٹی ہیں جو کہ ملیٹری افیرز اور جوائنٹ آہ ملیٹری ایکوپمنٹ اور ٹریننگ جس میں شامل ہوتی ہے اور اسی دورے کے دوران آہ جو ٹریننگ ٹیکنالوجی کاؤنٹر ٹیرزم اور خاص کر جو ٹرائی سرویسز کوپریشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے کام باتچیت ہوئی اور اس حوالے سے کئی میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ فائنڈل کر دیے گئے ہیں اور اس دورے کے بڑے دورس اثرات ہوں گے انشاءاللہ اور وہ بڑی جلد نظر آنا شروع ہوں گے زبا دستہ so this is how it goes